السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میو چینل دوازہرہ کی جالی ریپورٹ بنانے والا پولیس سرجن عہدے سے ہٹا دیا گیا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے جتنا مرضی آپ دفنانی کی کوشش کریں دبائیں پیسہ لگائیں جتنی مرضی گندگی کریں سچ سامنے آ جاتا ہے اور سچ ایسا سامنے آتا ہے کہ مجھے اب خوشی ہو رہی ہے اور درین دوک کو تو اب شرم سے ڈوب بننا چاہیے دوازہرہ کی عمر کے تعیون میں مبجنہ غفلت کی وجہ سے پولیس سرجن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے دوازہرہ جس کی عمر چودہ سال چند مہینے تھی انہوں نے سترہ سال عمر بنا کر پیش کر دی اور اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے سندھ پولیس سرجن ڈاکٹر افتحار احمد کو دوازہرہ کی عمر کی تشخیص کی ریپورٹ کے اجراع میں مبجنہ غفلت پر عہدے سے ہٹا دیا گیا یعنی پتہ ہے کہ اس نے غلطی کی ہے ریپورٹ میں غفلت بڑھتی ہے اس نے ایس او پی فالوز نہیں کی اس نے میڈیکل بورڈ نہیں بنایا اس نے غلط طریقے سے یہ جھوٹی ریپورٹ بنائی تو اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے مگر یہ بات عدالت کو نہیں بتائی گئی معزز جج صاحبان کو نہیں بتایا گیا مگر یہاں ضروری یہ تھا کہ اس کو ہٹایا ہے اگر اس کو کیا ہے عہدے سے ریموف کیا ہے تو جج صاحبان کو تو بتایا جاتا کہ آپ نے اچانک اسے عہدے سے فارغ کیوں کر دیا ہے اس میڈیکل ریپورٹ میں کی کوئی ورث نہیں ہونی چاہیے اب میں آپ کو بتاتی جلوں کہ حکام کے مطابق دعا زہرہ کی عمر کی تشخیص کی ریپورٹ کے اجراء میں غفلت کی گئی ہے اور محکمہ سندھ نے پولیس سرجن کو عہدے سے ہٹا دیا ہے سندھ حکومت کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق سندھ پولیس سرجن ڈاکٹر افتحار احمد کو فوری طور پر میز ارجنٹ بیسیز پر عہدے سے فارغ کر دیا گیا لیکن یہ کتنی نائنصافی ہے کی بات ہے کہ اس کی غلطی ایکسپٹ نہیں کر رہے اس کی ایکسپٹ تو کی انہوں نے خود اس کے ڈپارٹمنٹ ویلے مگر یہ بات عدالت کو نہیں بتا رہے کم از کم جج صاحبان کو تو یہ بتایا جائے کہ یہ ریپورٹ غلط ہے اسی بیسیز پر ہم نے اسے فارغ کر دیا ہے تاکہ دوازارہ کے والدین جو کہ کل اتنا ڈس ہاتھ ہوئے اتنا افسردہ ہوئے عدالت کے فیصلے پر وہ لوگ کہتے رہے اپنے ڈاکومنٹس ارجنل انہوں نے عدالت میں پیش کی مگر جج نے ایک نہیں سنی ڈاکومنٹس نہیں دیکھے انہوں نے جس اس میڈیکل ریپورٹ کی بیس پر اپنا ختمی فیصلہ سنا دیا اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر افتحار احمد کی جگہ ایڈیشنل سرجن سن گورنمنٹ ہسپٹل ڈاکٹر سمیہ سید کو اس وقت سن سرجن کا اضافی چارج دیا گیا ہے نوٹفیکیشن میں ڈاکٹر افتحار کو اہدے سے ہٹانے کی وجہ نہیں بتائی گئی آخر کیا وجہ تھی کہ یہ نہیں کہا گیا کیونکہ اگر وہ اہدے سے ہٹانے کی وجہ نوٹفیکیشن میں منشن کرتے تو وہ قصوروار کہلاتے انہیں عدالت کو انفارم کرنا پڑتا آخر کیا وجہ تھی کہ جس دن میڈیکل کی ریپورٹ آنا تھی میڈیکل کی ریپورٹ کا ایشو پورے ملک میں پھیلا ہوتا ہر کوئی اس کو جھٹلا رہا تھا بہت سے لوگ اس پر باتیں کر رہے تھے ایون عدالت کے باہر بھی اس چیز کو کفی جو تھا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اس میڈیکل ریپورٹ کو اسی دن ہی اس ڈاکٹر افتحار احمد کو اہدے سے ہٹایا گیا مگر نوٹفیکیشن میں اس کے اہدے سے ہٹانے کا ذکر نہیں کیا گیا وجہ نہیں بتائی گئی آخر کس طرح یہ لوگ وجہ بتاتے بھی کہ پیسے کھائیں ہیں جھوٹی ریپورٹ بنائی ہے اور ایک معصوم سی بچی جو چودہ سال چند ماں کی ہے اسے ہم نے سترہ سال کی ڈکلیئر کر دیا ہے ان کو شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے کیا صرف اسے نوکری سے ہٹانا اس کے جرم کی سزا ہے اب خود سوچیں ذرا کہ والدین جن کی شادی کو سترہ سال اور ایک ماں ہوا ہے اور ان کی بیٹی سترہ سال کی کیسے ڈکلیئر ہو گئی میڈیکل ریپورٹ میں جو ہے وہ سترہ سال کلیئر لی واضح کٹ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ شہلہ رضا نے بھی عدالت کی سماعت کے بعد یہ بتایا انہوں نے بھی اس میڈیکل ریپورٹ کو جھٹلایا ان کا کہنا تھا کہ جوز جب ان کا ٹیتھ جو دیکھے جاتے ہیں وہاں پر مائنرز کا مینشن ہے جب ٹیتھ مائنرز کے جوز کا جو ٹیسٹ ہے وہ مائنرز کا آیا دیکھا کل کہ دعا زہرہ کے والدین کو عدالت نے اجازت دے دی تھی کہ دعا زہرہ سے مل سکتے ہیں اور میٹنگ کے دوران دعا زہرہ نے ماں باپ کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا مگر پنجاب پولیس والا سفید کپڑوں والا شخص کھینچتا ہوا دعا زہرہ کو لے گیا تھا دعا زہرہ کے فادر اور ان کے وکیل دونوں بھاگ کر جج کے پاس گئے اور کہا کہ وہ میری بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں میری بیٹی دوبارہ بیان دینا چاہتی ہے پلیس جج صاحب میری بیٹی گھر جانا چاہتی ہے آپ اس کا بیان دوبارہ ریکارڈ کر لے مگر جج صاحب نے انکار کر دیا کہ بیان بار بار نہیں لیا جاتا بس ہو گیا اب دوبارہ نہیں لیا جائے گا دعا زہرہ کے فادر اور مدر دونوں ہی افسردہ کوٹ کے باہر اپنی بیٹی کو ایسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے لاچار ماں باپ کچھ نہ کر سکے اور ان کے سامنے ان کی بیٹی کو لے جایا گیا اب آپ کو یہاں پر اہم چیز یہ بتاتے چلیں کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائل کوٹ میں اس کیس کی سنوائی ہوگی جس میں دعا زہرہ کے والد نے چونکہ اس رپورٹ کو جو تھا وہ چیلنج کیا ہوا تھا چنانچہ اس کی بھی آج دیکھیں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے کیا منظر آم پر بات آتی ہے اور دعا زہرہ کے فادر جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ انہیں انشاءاللہ انصاف ملے گا تو ہمیں بھی پر امید ہونا چاہیے اور دعا گو ہونا چاہیے دعا زہرہ کے فادر کے لئے کہ اللہ کرے یہ اپنی بیٹی کو جو ہے ان درندوں سے بازجاب کروا سکیں کل کی جو سماعت تھی اس میں تو عدالت میں دل چیر دینے والے مناظر دیکھے گئے تھے ماں تڑپتی رہی تھی خدا نہ کرے آج کی سماعت کے دوران میں کچھ ایسا ہی دکھائی دے کیونکہ روح کام پھٹھی تھی کل دیکھ ایک ماں کی حالت کو اور پولیس والوں کا اوپر سے سلوک انتہائی گندہ تھا کہ اس سے جو تھا وہ ماں کا غم اور بھی بڑھ گیا اب یہاں پر ہم آپ کو دوازہرہ کے فادر کی وہ بات بھی سنواتے ہیں جو انہوں نے کہی بڑی پوزیٹیو لی وہ ہمیشہ افسردہ تو ہوتے ہیں عدالت کی سماعت کے بعد مگر اس کے بعد پھر اپنے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر کے دوبارہ سے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آئیے سنواتے ہیں کہ انہوں نے آج کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا ہے جو سماعت ہونی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں جو رات کے اس پہر پریس کلپ پہنچے اس کے علاوہ جو بھی پاکستانی میری بچی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں میں ان سب کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ صبح و ٹرائل کورٹ کے اندر کیس ہے اور مجھے بھرپور بھروسہ ہے جج صاحب کے اوپر کہ وہ وہاں پہ انصاف فراہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ صبح ہمیں انصاف فراہم کرے گا اس کے علاوہ جی میں یہ جو پچپن دن کی میری سٹرگل ہے یہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے لیے ہے یہ صرف میری اکیلے کی بیٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام پاکستانیوں کی بیٹی کے لیے ہے صبح ہم میں سٹی کورٹ سے ڈائریکٹلی آپ کو جب پروسیڈنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں آ کر ڈیٹیلز دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب دعا زہرہ کے فادر کے ساتھ ہیں اور دعا گو ہیں کہ آج عدالت میں ٹرائل کورٹ میں دعا زہرہ کیس کی جب سنوائی ہو تو سچ اور حق کی جیت ہو اللہ پاک دعا زہرہ کے فادر کو کامیاب و کامران کرے اور ہمارے ملک پاکستان کی تمام بہنوں بیٹی اور عزت اور ماں کی عزت کو محفوظ رکھے دعا زہرہ کہ ماں باپ کو جتنی تکلیف اور عذیت سے گزرنا پڑا ہے اللہ نہ کرے کسی اور ماں باپ کو اتنی تکلیف اور عذیت سے گزرنا پڑے ان درندوں کو آج جو ہے اللہ کرے کہ یہ لوگ صفائی حستی سے مٹ جائیں ان کا نام و نشان تک نہ رہے نستو نابود ہو جائیں یہ لوگ اور آئندہ کبھی کسی بچی کی طرف غلط نظر ڈالنے کی کوشش نہ کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حصو مان میں رکھے ہر ناگہانی آفت اور مسیبت سے بچائے رکھے ہمیں بھی اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی